لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ شوپور منڈی میں آئے ہیں یہاں اپنی منڈی جو ہے لوکل منڈی ہے کہ جی ہمارا یہاں اس سمجھ بک رہے ہیں ہم یہ دیکھو 20-22 روپے 23 روپے کے حزاب سے بیچ رہے ہیں جی بلکل 20-22-23 روپے زیادہ سے زیادہ ہم بیچیں گے پرچون میں بیچیں گے تو 25 روپے اسلام علیکم دوستو تو آج ایک بار پھر سے ہم آئے ہیں سوپور منڈی اور ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنی سوپور منڈی جو ہے جو ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے تو اس کو ہمیشہ سے پروموٹ کرنی کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی سے بڑی ویڈیو لے کے آتے ہیں کہ کیا ریٹ چل رہی ہے یہاں پہ تو آج ہم آئے ہیں آج یہاں پہ آنے کا مقصد تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ٹریننگ میں چل رہا ہے وارٹر میلنز اور میلنز تو ان کی ریٹ کیا چل رہی ہے آج کل کافی سارے لوگ بارہ مولا سے سری نگرد کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے فروٹ لاتے ہیں جو کہ ان کو کافی زیادہ مہنگا پڑتا ہے تو آج ہم سوپور منڈی میں آئے ہیں اور یہاں پہ ریٹ وغیرہ پورا جانیں گے کس حساب سے آپ یہاں پہ ریٹ وغیرہ ملے گی تو چلیے کرتے ہیں کچھ لوگوں سے بات اور آپ کو ان سے سنواتے ہیں کہ کیا ریٹ چل رہی ہے آج یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ مہنگا پہ تو آپ بھی یہاں پہ وزیٹ کرو سوپور منڈی میں اور باقی جگہ سے سستہ آپ کو یہاں پہ یہ ملے گا تو ایک بار ضرور وزیٹ کریں ملے گا 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 اسلام علیکم میرا نام اسفا کے ساتھ اور خربوز کا ریٹ ہے پاندرہ سو میمان دیجتے ہیں ساتھ جو یہاں پہ یہاں پہ جو لوکلس ہیں وہ یہاں پہ نہیں آتے ہیں سرنہ کر جاتے ہیں فروٹ منڈی میں وہاں پہ جو سست وہاں پہ ان کو لگتا ہے سستہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ سستہ نہیں ہوتا ہے ان کو بعد میں پتا چلتا ہے سستہ نہیں ہے یہاں پر کیا ریٹ ہے ابھی ریٹ ہے یہاں پہ پاندرہ سار اور کے جی اگر بات کرے تو کے جی کی کیا ریٹ ہے کے جی کی بات کرے تو سار دائی کے لوگ ایک سوڑھ سوڑھ پہ کے دائی کے جی ہے تو آپ اپنی طرف سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو بھی لوگ ویڈیو دیکھیں گے سر یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سستہ میرا بن رہا ہے یہ خربوزہ اور جوہاں وہ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو یہ باتانا چاہتا ہوں ان کو لگ رہا ہے یہاں پہ مہنگا پڑھتا ہے لیکن ان کی غلط ہے یہاں پہ سستہ پڑھ رہا ہے میرا نام ہے مسیر آحمد بات تو میں اس وقت سوپ اور منڈی سے بھول رہا ہوں یہ تربوز جو ہے اس سمائے ہم جو ایک من ہے من چاریس کلو کا ہوتا ہے وہ ناؤسو روپے سے ساڑھے ناؤسو اس کا ریٹ ہے ان کے لئے یہ پائیگا میں دیکھو اس سمائے کی جو میں سرینگر کی ریٹ بتا رہا ہوں وہاں ساڑھے ناؤسو سے ساڑھے دسو بیچ رہے اس سمائے پرزنٹ پوزشن میں اس سمائے کی بات میں بتا رہا ہوں اور ہمیں سمجھ نہیں آรہا یہاں سے老 مت left وہ سرینگر منڈی کیوں جا رہے ہیں جبکہ ان کو یہاں سے اب آپ نے خود دیکھا ایک گراغ آپ کو خود بتا رہا جو میں نے جو یہاں سے مال لے لیا تربوز وہاں سے سا روپے میں نے کم یہاں ہی لے لیا لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا یہ لوگ کیوں سرینگر جا رہے ہیں حالان کہ ان کو یہاں سرینگی جو مہنگا دے رہے ہیں یہاں آکے یہ بول رہے ہیں نہیں ہمیں ادھر سستہ دے رہے ہیں حالانکہ جبکہ ان کو یہاں سے سستہ میر رہا ہے اور ان کو دیکھو یہاں سے یہ کو جانا پڑتا ہے ایک تو اپنا ٹائم دن کا ٹائم ویسٹ دوسری ان کا جو ہے کرایا جو ہے تو اس لیے ہم دیکھو تمام لوگوں سے یہ گزارش کر دیں کہ وہ سوپور منڈی میں آئے یہاں اپنی منڈی جو ہے لوکل منڈی ہے اس کو یہ تو ہماری اپنی منڈی ہے ایشا کی سیکنڈ لارجسٹ منڈی ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کامیاب بنانے گی تو اسی ہم زیادہ دیان ادھر ادھر ہی توجہ دیں تاکہ ہم بھی دیکھو آگے آگے باقی جو ہے ان کے جو یہ کہنا ہے گریداروں کا کہ یہاں ہمیں اور بھی پھوٹس چاہیے مثلا یا سبزی ہے ٹامانٹر ہے دیکھو کیلہ ہے کھربوز ہے یا باقی جو بھی پھال ہے تو ہمیں وہ بھی چاہیے تو ہمیں اسی لئے سینے میں در جانا پڑتا ہے یہاں ہم ان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا ہمیں یہاں سپورٹ دیجئے ہمارا سپورٹ دیجئے ہم بھی وہ فال کا بھی ہم انتظام یہاں کریں گے اور بھی ان کا بھی جو ہے باقی مزید تھرچہ ورچہ ان کا جو ادھر جانے کا وہ تو ان کا بچ جائے گا کیا آپ کو لگتا جو لوگ یہاں سے سینے کر منڈی جا رہے ہیں بلکل یہ تو یہ تو سیدھی بات ہے ان کو جو وہاں سے دیکھو سو روپے مند مہنگا لینا پڑتا ہے تو وہ تو پبلک پہ ہی بوجھ تو پبلک پہ ہی بڑھ رہا ہے نا یہ تو ضروری بات ہے سیدھی سی بات ہے یہ اوپر سے کرایا ہے اگر ہم کیجی کی بات کریں تو ابھی کیجی کسی حساب سے جا رہا ہے ہم کیجی ہمارا یہاں اس سامنے بک رہے ہیں ہم یہ دیکھو 20 22 روپے 23 روپے کے حساب سے بیچ رہے ہیں بلکل 22 23 روپے زیادہ سے زیادہ ہم بیچیں گے پرچون میں بیچیں گے تو 25 روپے سو آپ لوگوں نے سن لیا ہے کی کیا ریٹ چل رہی ہے یہاں پہ وارٹر میلنز کی اور میلنز کی تو آپ یہاں پہ آئیے سوپر منڈی میں سوپر منڈی سے آکے فروٹ لیجئے جو کہ آپ کو باقی جگہ سے سستہ ملے گا اور اپنی سوپر منڈی کو کامیاب بنانا ہے ہم نے ہم سب نے ملکے کامیاب بنانا ہے تو جب ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے یہاں سے فروٹ لیں گے تو ان کا کام بھی اچھے سے چلے گا اور ہمارا فائدہ بھی ہے تو اس لئے آپ ایک بار ضروری یہاں پہ آئیں اور ایک اور بات ہم نے یہاں پہ دیکھی اور کچھ لوگوں سے سنی کہ یہاں کے کچھ ڈرائیورز جو ہیں ان کو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ان کی گاڑیاں کافی دنوں تو یہاں کھڑی رہتی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے جلد سے جلد ان کی گاڑیاں بھی فری ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے گھر واپس جا سکیں جلد سے جلد جا سکیں اور ان کو یہاں پہ زیادہ دن نہ رہنا پڑے تو یہ ڈرائیورز سے ہم نے سنا تو ان کی پرابلیم بھی حل ہونی چاہیے اور باقی یہاں پہ جو فروٹ وغیرہ ہے وہ آپ یہاں سے آ کے لے سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے بھائیہ سے سن لیا کہ جو لوگ شرینگر جا رہے ہیں تو شرینگر سے سستہ ہی آپ کو یہاں پہ ملے گا سوپر منڈی میں آپ آئیے اور اپنی سوپر منڈی جو ہماری اپنی منڈی ہے اس کو کامیاب بنائیے یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو ان لوگوں کا کام بھی چلے گا اور آپ کو بھی سستہ ملے گا تو ایک بار دیکھ لو کافی مال ہے یہاں پہ آپ آ کے یہاں سے لے سکتے ہیں